اسلام علیکم آج میں آپ سبی کو بتانے والی ہوں بڑی میتھی کی بھاجی آلو گوشت بنانے کا طریقہ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میتھی کی بھاجی کے پتے توڑ لیں اور دو سے تین پانی میں دھو لیں اور اب لیں دو سو پچاس گرام گوشت اس میں ڈالیں ایک بڑا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایک بڑا چمچ لال مرچی پاڑر آدھا چمچہ حلدی پاڑر ایک چائے کا چمچ نمک ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیں اب ڈالیں تین بڑی سائز کی پیاس کو بارک کاٹ کر ڈالیں اور اچھی طرح سے ملا لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دس سے پندرہ منیٹ تک ڈھکن ڈھاپ کر رکھ دیں اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ ڈیرٹ بھی بنا سکتے ہیں اب کوک کر لیں اس میں پانچ بڑے چمچ تیل ڈالیں جب تیل گرم ہو جائے اس میں گوشٹ کو جو ہم نے مسالے لگا کر رکھے تھے وہ کوکر میں ڈالیں اور تیز فلیم پر پانچ سے چھے منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں اور اب ایک گلاس پانی ڈال کر کوکر کا ڈھکن لگا دیں پانچ سے چھے سیٹی آنے تک پکائیں تو چلیے کوکر کا ڈھکن نکالتے ہیں اچھی طرح سے ملا لیں اب ڈال لیں دو میڈیم سائز کے آلو کے پیسز اور ملا لیجئے اور کوکر کا ڈھکن لگا دیجئے دو سیٹی آنے تک پکائیں تو چلیے کوکر کا ڈھکن نکال دیں آلو اچھے سے گل چکے ہیں اور اب ڈالیں میتھی کی بھاجی اور ڈھکن ڈھاپ دیں سات سے آٹھ منٹ تک دھیمی آج پر پکائیں چلیے ڈھکن نکال دیں ملا لیں تھوڑا پانی ہے تو فلیم کو تیز کر کے پانی کو تھوڑا سکھا دیجئے اب دو عدد ہری مرچیوں کو چیر کر ڈالیں اچھے سے ملا لیں اور ڈھکن ڈھاپ دیں میتھی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس لیے میں کوت میر نہیں ڈالی ہوں تو چلیے آلو میتھی گوش بن کر تیار ہے اب چلہ بن کر دیجئے آپ اس کو روٹی کے ساتھ پراتوں کے ساتھ پھلکوں کے ساتھ اور دال چامل کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریے اپنی دوست و احباب سے شیئر کیجئے دعاوں میں یاد اللہ حفیظ